اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساجد گجر عرف سجو نمبردار گاؤں بدوال تسیل خادیاں زلہ گجرات کا رہنے والا تھا اس کا تلق گجر برادری سے تھا اور یہ سات بہن بھائی تھے ساجد عرف سجو ان میں سب سے چھوٹا تھا ساجد کے والد گاؤں کے نمبردار اور زیمیدار تھے ساجد نمبردار کو بچپن میں ہی گھر کے محول نے مجرم بنا دیا تھا ساجد نمبردار نے صرف پندرہ سال کی عمر میں تقریبا دوہزار سات میں روز مرا کے گریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر اپنے والد کو قتل کر دیا تھا جس کے بعد سجو نمبردار کو جیل بھی دیا گیا کیونکہ ساجد کم عمر تھا تو کچھ عرصے بعد وہ جیل سے رہا ہو گیا لیکن جیل میں ساجد گجر کی کچھ جرائم پیشہ لوگوں سے دوستی ہو گئی اور یہاں سے ہی ساجد عرف سجو کی زندگی کا رخ بدل گیا سجو نمبردار پر قتل اور اقدام قتل کے اکیس مقدمات تھانہ ڈنگا کھادیاں میں درج تھے اور ساجد گجر عرف سجو نمبردار کو اسر و اسوخ رکھنے والی شخصیات نے اپنے مقاصد میں خوب استعمال کیا اور اپنے دشمنوں کو ساجد عرف سجو کے ذریعے قتل کرواتے رہے اور پھر ساجد عرف سجو نے اپنے مامو کو بھی قتل کر دیا اور اس صدمے سے ساجد کی والدہ بھی انتقال کر گئی ساجد عرف سجو کافی عرصہ اشتیاری رہا اور پھر مئی دوہزار اکیس میں تھانا ڈنگا کو اطلاع محصول ہوئی کہ رندیر ڈنگا روڈ کے قریب تین ڈاکو ڈکیتی کر رہے ہیں اور انہوں نے دو شہریوں سے دورانے ڈکیتی موٹر سائیکل اور نگدی چھینی ہے اس اطلاع پر اس وقت کے ایس ایچو تھانا ڈنگا فراست چٹھا اپنی نفری کے ہمراہ فوری موقع کے لیے روانہ ہوئے تو رستے میں رندیر کے قریب پولیس کا ڈاکووں سے آمنہ سامنا ہو گیا ڈاکووں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی پولیس پارٹی نے اپنی پوزیشن سنبھال لی اور دفاعی فائرنگ کی تھوڑی دیر بعد فائرنگ رکنے پر سرچ اپریشن کیا گیا تو ایک ڈاکو جس کی شناخت ساجد عرف سجو سکنا بدھوال کے نام سے ہوئی پولیس مقابلے میں حلاق ہو گیا جس کے پاس ایک لیشن کوف اور مطلوبہ موٹر سائیکل برامد ہوئی جبکہ بقایا ملزمان فرار ہو گئے مطلوبہ 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 مطلوبہ